السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگوں نے اس بات کا اس تشویش کا اس خوف کا اظہار کیا پچھلے دنوں جب وسوسے پر ویڈیو بنی کہ اللہ عز و جل کے بارے میں بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں اس کے وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں تو اس زمن میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی فلان کس نے پیدا کی یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے اٹس نیچرل آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے اس سے لڑنا ہے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا اس زمین میں مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں یہ مرات میں اس میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی حدیث پاک کے تحت بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو ورنہ شیطان سوال پر سوال کرتا رہے گا اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا رب عز و جل نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ تُو جنت سے نکل جا تو خیال رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شیطان کو دفع کرنے کے لئے اکثیر ہے فائد مند ہے تو میں نے اس زمن میں قرآن کریم سے بعض آیات اور دیگر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پیشلے درس میں تو آپ ان کا بھی احتمام کریں اور یہاں تک کہ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے تو اس زمن میں آپ نے پھر وہ کرنا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ان سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے اپنے دماغ کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے اور شیطانی وسوہ سے خود ہی چلے جائیں گے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ شیطان کس کس طریقے سے وار کرتا ہے تو ان پر توجہ نہ دینا اس کی اصل میں ہار ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا اللہ کے علاہ سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا تو یہ ایسی مار ہے نا اس کو کہ وہ خودی شرمندہ ہو کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ تو صاحب ایمان ہے یہ تو مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں تو اسی لیے اس کا بہترین علاج یہی ہے وہ کچھ اور قسم کے وسوسے بھی ڈالتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں